اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے عموماً ہمارے اندر وہ آدتے ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ تنگ دستی بہت ہے ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے تنگ دستی ہوتی ہے ان عامال کو چھوڑ دیں پہلا عمل کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا آج کل شادیوں میں دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے جوتے پہنے ہوتے ہیں ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اس سے اللہ تعالی رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں دوسری بات بیت الخلا میں باتیں کرنا تیسری بات مہمان کو بول سمجھنا چوتھی بات ہاتھ دوے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے پھر پانچی بات کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برطن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے پھر چھٹی بات مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا پھر ساتھویں بات مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو محبت سے اس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ جھڑکی نہ دیں کئی لوگ اس فقیر غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں تجھے کہا نہیں تجھے سنا نہیں جاتا کیوں نہیں تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ساتھویں عمل مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا عشق کے بعد سونا چاہیے مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو اور بات ہے پھر اجازت ہے اگر عذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے پھر دسوہ عمل جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا فجر نہیں پڑتے زہر نہیں پڑتے اثر نہیں پڑتے مغرب نہیں پڑتے باتوں میں لگے رہے نماز قضا ہو گئی پھر گیاروہ عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے جھوٹ بولنا اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی افتداء ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں پھر باروہ عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے گانے بجانے میں دل لگانا گانے پسند ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹون ٹون ہوتی رہتی ہے گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں میوزک لگی ہوتی ہے پھر تیروہ عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے اولاد کو برا بھلا کہنا کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبضلہ کر دیتے ہیں اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لیے اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیاں میں ڈال دی اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتا چلا تو میری والدہ نے پتا کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے تو مہمان کو بچوں کا پتا ہوتا ہے اس نے کہا کہ فلان نے کیا ہوگا مجھے پکڑ کے لائیا گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا ہاں امی یہ شرارت میں نے کی تھی کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا اچھا تم نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا یہ واقعہ کس کا تھا کاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہے انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا پھر چودھوں عمل قرآن پاک کو بے وضوحات لگانا بعض لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں وضوح کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے وہ بے وضوح بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں تو بے وضوحات لگانے سے اللہ تعالی رزق میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں پندرمہ عمل غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا بال نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں تو غیر محرم کو دیکھو مزے اڑاؤ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالی بندے کو رزق کی تنگی میں مقتلا فرما دیتے ہیں اور سوروہ عمل جس سے کہ اللہ تعالی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے جس گھر میں دیکھو خامد بیوی پہ پرس رہا ہے اور بیوی بھی چپ نہیں کرتی آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دیتی رہتی ہے اس نوک جھوک کے بدلے اللہ تعالی رزق کی تنگی میں مقتلا کر دیتے ہیں اللہ تعالی رزق کی تنگی میں ten عام ہوگی ہے